بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین معزز ناظرین گلوبل ٹائمز آج آپ کو ایک بہت بڑی خبر دینے جا رہا ہے کہ چائنہ نے اپنے ٹینکس لداخ میں پہنچا دیے ہیں ٹینکس کو میدان جنگ میں تب لائے جاتا ہے جب آگے بڑھنا ہو چائنہ نے ٹینک تینات کر کے اپنے فرنٹ لائن سلجرز کو مضبوط کر دیا ہے اور اب جنگ کا تبل بجنے والا ہے کیونکہ یہی وہ مہینہ ہے جس میں جنگ چھیڑی جا سکتی ہے اس لئے چائنہ نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے اور چائنہ کے صدر نے بھی اپنی فوج کو کسی بھی اگلے حکم پر عمل کرنے کے لئے تیار رہنے کا حکم دے دیا ہے جس پر بھارتی میڈیا تلمرہ اٹھا چائنہ کے لداخ میں ٹینکس بیجنے پر بھارتی میڈیا کیا کہتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہی سنائیں گے تو مزید اگر بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ برائے میرونی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں موجود ویل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کے اطلاع آپ تک پوائنٹی رہے ایل اے سی کے پاس چینل ٹینکوں کا قبرستان مارچ ہم ویروں کے پراہار سے بے موت مرے گی ڈرائگن آرمی چکر ویو میں فساد چین کر رہا ٹینکوں کی تیناتی ایل اے سی کے پاس چینی ٹینکوں کی یہ تصویرے ڈرائگن کی نئی ساجش کا سچ بیعا کر رہی ہے ریجانگلا اور ریچنلا کے پاس چین نے بڑی سنکھیا میں ٹینکوں کی تیناتی کی ہے زی ہندوستان کے پاس پی اے لے کی نئی کارستانی کا ایکسکلوسیف ویڈیو ہے دراصل لڈاگ میں پینگونگ جھیل کے پاس چین کی گردن بری طرح فس چکی ہے وہ چاہ کر بھی ہندوستان کے رن کبیروں کا کچھ بگاڑ نہیں پا رہا کیونکہ چوٹیوں پر ہندک کے کمانڈو فورس مورچہ سنبھلے ہوئے ہیں حتاش چین پریشر ٹیکٹیس اپنا رہا ہے ریجانگلا کی اہم چوٹیوں پر مورچہ سنبھلے بھارتیے سینہ نے چینی ٹینکوں کا یہ ویڈیو ریکارڈ کیا ہے ویڈیو میں چینی ٹینک ایل ایسی کے پاس مارچ کرتے دکھ رہے ہیں چینی ٹینکوں کی سنکھیا کریب پچیس سے تیس کے آس پاس نظر آ رہی ہے سیما کے پاس ٹینک مارچ کے ذریعے جن پنگ آرمی یہ دکھانے کی کوشش کر رہی ہے کہ وہ یدھ کے لیے تیار ہے اور پیچھے نہیں ہٹے گی جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کے سینے لڈاک میں مائنس تیس ڈگری کے ٹورچر کے سامنے ٹک نہیں پا رہے ایل ایسی کے پاس ریجانگلا اور مکھو سری میں بھارتیے چوکیوں کے ٹھیک سامنے چین نے اپنے ٹی سکسٹی نائن اور ٹی نائنٹی نائن ٹینک تینات کیے ہیں لیکن چینی سینہ نے اگر یہاں پر کسی بھی طرح کی گستاکھی کی تو ہندوستانی شورویر وہیں پر اس کی قبر بنا دیں گے دراصل پینگونگ جھیل کے پاس ریجانگلا، ریچللا اور بلیک ٹاپ سمیت تیرہ اہم چوٹیوں پر ہندوستان کی سپیشل فرنٹیئر فورس نے اگست مہینے میں ہی قبضہ کر مورچہ سنبھال لیا تھا اٹھارہ ہزار فیٹ کے اچھائی والی ان چوٹیوں پر موجود بھارتیہ شیر، بھیشم ٹینک، آدھونک ٹوپوں اور گولا بارود سے لیس ہے ایسے میں نیچے موجود چینی ٹینک کچھ بھی کر پانے کی حالت میں نہیں ہے پینگونگ جھیل کے پورے علاقے میں بھارتیہ فوج نے زبردست مورچے بندی کر رکھی ہے چوٹی پر موجود ایک بھارتیہ جباز چین کے دس سینکوں کے برابر ہے چوٹی سے گرہ ایک پتھر بھی چینی سینہ کے لیے موت بنے گا بھیشم ٹینک کی مار سے تو ڈریگن پہلے ہی کاپ رہا ہے لیکن ڈرچ پانے کے لیے آدھونک ٹینکوں کے ذریعے مورچا بندی کر رہا ہے تو معزز ناظرین میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی شکاوش بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں